دوستو زیر نظر تصویر ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی دیکھی ہو کیونکہ یہ دنیا کی چند معروف ترین تصاویر میں سے ایک ہے بھوک سے بلگتی بچی اور اس کی موت کے منتظر گت کی یہ تصویر جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے فوٹوگرافر گیون کارٹر نے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کی دی مگر کیا آپ جانتے ہیں اس بچی اور اس بچے کی تصویر بنانے والے فوٹوگرافر کا انجام کیا ہوا تھا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس معروف تصویر میں چھپی دلخراش داستان سنائیں گے جو آپ کی رونگٹے کڑی کر دے گی مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے میربانی ہمارے چینل انفو ایٹ میراج کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں دوستو انیس سو ساٹھ میں پینا ہونے والے کیون کارٹر کے اباو اجتاد برطانیہ سے تعلق رکھتے تھے مگر وہ سیاہ فارم حقوق کے لیے آواز بلند کرتے تھے انیس سو اسی میں وہ ویٹر کے طور پر کام کرتے تھے مگر وہاں کچھ فوجیوں نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جبکہ نکری ختم ہونے پر نین کی گولیاں درد کش ادویات اور چھوے مار زہر کالیاں مگر زندہ بچ گئے پھر انیس سو تریاسی تک وہ فوج میں کام کرتے رہے اور ایک بم دماغے میں انیس افراد کی ہلاکت کے بعد اس سے مصطفی ہو گئے بعد ازاں ایک کیمرہ سپلائی شاپ میں کام کرنے لگے اور بتدریج صحافت کا حصہ بن گئے پہلے وہ جوہانسپرگ سنڈے ایکسپریس میں اسپورٹس فوٹوگرافر کے طور پر کام کرنے لگے مگر انیس سو چوراسی میں نسلی فسادات کے بعد وہ جوہانسپرگ اسٹار کا حصہ بن گئے اور سفید فارم حکومت کے مظالم سامنے لانے کا کام کرنے لگے وہ ان چند فوٹوگرافر کے گروپ میں شامل تھے جس کو بینگ بینگ کلپ کا نام دیا گیا تھا اور اس کا مقصد قضبوں میں تشدد کو کور کرنا تھا انیس سو تریانوے میں وہ سوڈان گئے تاکہ قہل سالی سے متاثر افراد کی حالت کو دنیا کے سامنے لاسکے وہاں انہوں نے یہ تصویر کیچی جس کی بدولت انہیں پلٹس ایوارڈ ملا ایک گاؤں میں تصاویر کشنے کے بعد بچاریو کی جانب گئے تو انہیں کچھ آوازیں سنائی دی جو ایک قریب المرگ بچی نکال رہی تھی جو ایک امدادی مرکز کی جانب جاتے ہوئے راستے میں گر گئی تھی جب کیون کارٹر بچی کی تصویر کیچ رہے تھے تو انہوں نے ایک گت کو بچی کے قریب اترتے دیکھا اس خطے میں کام کرنے والے فوٹوگرافرز کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ متاثرین کو چھونے سے گریز کرے کیونکہ وہ چھوت کی بیماری کے شکار ہو سکتے ہیں تو کیون کارٹر نے بچی کی مدد کرنے کے بجائے 20 منٹ یہ انتظار کرتے ہوئے گزار دیئے کہ کب گت اپنے پرو کو کھولتا ہے ایسا نہ ہونے پر انہوں نے تصویر کیچ لیا اور پھر پرندے کو درا کر بگا کر بچی کو امدادی مرکز کی جانب دیکھتے رہے اس کے بعد انہوں نے ایک سگریٹ جلائی خدا سے بات کی اور رونے لگے دوستو یہ تصویر 26 مارچ 1994 کو نیو یورک ٹائمز میں شائع ہوئی اور دیکھنے والوں کے اندر تجسوس پیدا ہوا کہ اس بچی کے ساتھ کیا ہوا تھا جبکہ فوٹوگرافر کو اس کی مدد کے لیے آگے نہ آنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس تصویر کے باعث ایک بحث شروع ہوئی کہ فوٹوگرافر اس کو اس طرح کے حالات میں خاموش یا الگ تلق رہنے کے بجائے متاثرین کی مدد کرنی چاہیے قارئین کی تنقید پر اخبار نے ایک ادارتی نوٹ بھی شائع کیا تھا جس میں صورتحال کی وضاحت کی گئی اخبار نے لکھاتا فوٹوگرافر نے بتائے کہ وہ بچی اس حد تک قابل ہو گئی تھی کہ گد کے بگائے جانے کے بعد اپنے راستے پر چھل سکے مگر یہ معلوم نہیں کہ وہ امدادی مرکز تک پہنچ سکی یا نہیں ہے جہاں تک اس بچی کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ کسی نے کسی طرح وہ امدادی مرکز پہنچ کر بچنے میں کامیاب رہی دوستو تر حقیقت اس بچی کا انتقال چودہ سال بعد ملیریا بہار کے باعث ہوا تھا کیون کارٹر نے اس تصویر کے باعث شہرت اور ایوارٹ تو اپنے نام کیا مگر اس روشنل دن کی تاریخی کبھی ان کے اندر سے نکل نہیں سکی درحقیقت سوڈان میں ان کی کیچی گئی یہی واحد تصویر نہیں تھی بلکہ متعدد ایسی تصاویر ان کے کیمرے میں محفوظ ہوئی جو انتہائی دلخراج تھی جن کو دیکھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں افسوسناک واقعات کو کیمرے کی آنگ میں محفوظ کرنا ان کی ذہنی حالت کو متاثر کرنے کا باعث بنا یہاں تک کہ ٹائم میکزین کے ایک اسائیمنٹ کے لیے وہ مزمبک گئے تو واپسی میں کیچی گئی تصویر کے سولہ رول پرواز میں ہی بھول گئے جو کبھی مل نہیں سکے اس کے ایک ہفتے کے اندر ہی انہوں نے خودکشی کر دی جس کے لیے وہ اپنی گاڑی میں ایک بار گئے وہاں گاڑی کے سیلنسر میں ایک پائپ کو فکس کر کے کار کے اندر لائے وہ تمام کرکیاں اور دروازے بند کر کے اسے سٹارٹ کر دیا گاڑی سے خارج ہونے والی کاربن مونو اکسائیڈ گیس کے نتیجے میں وہ وہی چل بسے ان کے آخری خط میں لگاتا کہ میں قہدزالی کے شکار اور زخمی بچوں کی قتل و غارت لاشو، غصے اور تکلیف اور درد کی یادوں کے آسیب میں گر گیا ہوں خودکشی کے وقت ان کی عمر 33 سال تھی اور جب انہوں نے خودکشی کی تو کیریئر کے حوالے سے وہ ان کے لیے کامیاب ترین سال تھا جب بلٹوس پرائس کے ساتھ ساتھ انہیں امریکن میگزین پکچر آف دے ائر کا حساس بھی دیا گیا تھا ان کے والد جمی کارٹھر نے خودکشی پر بات کرتے فیر کہا تھا کہ ان کا بیٹا اپنے کام سے جڑے خوف کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا اور وہ اس کے لیے بہت زیادہ باری ثابت ہوا دوستو کیون کارٹھر کی کیجی گئی یہ تصویر دنیا بر میں آج بھی مشہور ہے مگر یہ واقعہ انتہائی سبق آموز ہے وہ ایک خصاص شخص تھا اس سے یقیناً خطا ہوئی جس کی سزا پہلے اس کی ضمیر نے اس کو دی بعد ازا پھر اس نے خود کو سزا دی اور اگر وہ اسی وقت بچی کو اٹھا لیتا تو آج بھی وہ فوٹوگرافر ہوتا دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا احتتام ہوتا ہے مسید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ پھولیے